لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک اگلا سوال نے لیتے ہیں کہ کیا ہم کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کافروں اور مشرقوں کے لیے دعا کرنے کی موانیت نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے یا مشرق ہے اس کے لیے دعا کرنے کی موانیت نہیں ہے اس کی حیات میں اور بعد از حیات اس کو پھر ایک اور ٹاپک میں ڈسکس کرو گا کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا کی مدینہ میں تو کوئی خاص دعا تو نہیں کی نا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو بارش عطا فرما ان علاقوں میں جو کافر رہتے ہیں انہیں اسپانیوں میں سے کچھ نہ دینا ایسے تو نہیں کہا اسی طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہوں نے سور فاتحہ پڑھی تھی اس آدمی کے اوپر جسے ساپ نے ڈس لیا تھا تو سور فاتحہ تو دعا ہے اور انہوں نے اس دعا کے ذریعے رقیہ کیا اس ایک ایسے آدمی کا جو کہ مسلمان بھی نہیں تھا اسی طرح بعض کتابوں میں اور روایتیں بھی آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی نے پانی پھلایا تو آپ نے اس کے لئے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے ہوا یہ کہ اس کے جو بال تھے وہ ساری زندگی جو ہے وہ کالے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ حسن و جمال والا رکھے تو مرتے دم تک اس کا کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا تو غیر مسلم کو آپ کونسی دعا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اللہ تعالیٰ تجھے سہد دے عافیت دے اس طرح کی دعایں تو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا کام کر دے اللہ تعالیٰ تیری مشکلہ آسان کر دے اور ان کے لئے تو ہدایت کی دعا مانگ دے رہنا چاہیے بلکہ میں تو خطبوں میں خاص احتمام کرتا ہوں کہ ہدایت خاص صرف مسلمانوں کے لئے نہیں مانگتا میں اپنی دعاوں میں انہیں شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دیں کیونکہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جوش میں ہے ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے یہ بھی جنت میں جائیں جنت صرف ہماری اکیلے کی ملکیت تھوڑی ہے اور دعا مانگنا ہمارا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے من يہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلاہ دیال اللہ جس کو ہدایت دے کوئی اس سے لے نہیں سکتا جسے ہدایت نہ دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہمارا کام ہے مانگنا ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تو ان کے حق میں یہ دعائیں مانگنا بالکل ٹھیک ہے آپ کا کوئی پڑوسی ہے اس کو کوئی تکلیف ہے وہ غیر مسلم ہی صحیح آپ اس کی مدد کریں کیونکہ یہ پڑوسی کا حق ہے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے دین شرط نہیں ہے اور نہ کبھی رہی ہے نہ ادا کریں گے تو پکڑ ہے کہ تمہارا پڑوسی تھا تکلیف میں تم نے کیوں کچھ نہ کیا اب اس کے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ مر گیا تو کیا اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں وہ الگ معاملہ ہیں پھر اس کو انشاءاللہ کے لیے درست میں بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ